یہ ریپورٹ اجائے سنگ کی ہے میڈیکل ریپورٹ میں ایک بات کی ساودھانی برتنی چاہیے کہ ہر دعوے کے جباب میں ایک دعوے ہوتا ہی ہے آپ جانتے ہیں کہ کڈنی کی بیماری بھی عام ہو چلی ہے آنکھڑے بتاتے ہیں کہ دس میں سے ایک آدمی کڈنی کی بیماری سے گرست ہے ترست ہے کافی مہنگی بیماری ہے ہر عمرے کے لوگ اس کی چپیٹ میں ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ نہ تو آسان ہے نہ ہی سستہ اپنوں کی کا نہ تو بلڈ میچ ہوتا ہے اس لئے ٹرانسپلانٹ مشکل ہو جاتا ہے اگر لکھنو کا سنجے گاندھی میڈیکل انسٹیٹوٹ بینا میچ ہوئے بھی کڈنی ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے اور بھی جگہ ہوتا ہی ہوگا لیکن عام لوگوں تک نیتاؤں کے انرگل بیان کے علاوہ بھی کچھ اور پہنچے کمال خان کے چہرے پر راحت اور خوشی صاف جھلک رہی ہے کڈنی فیل ہونے کے بعد بیتے دو سال سے ان کی زندگی دو بھر ہو گئی تھی کڈنی ٹرانسپلانٹ کی نوبت آئی تو گھر میں کسی کا بلڈ گروپ میچ ہی نہیں ہوا ایسے میں لکھنو کا سنجے گاندھی پی جی آئی اسپتال ان کے لیے امید بن کر آیا جب انہیں پتا چلا کہ یہاں بلڈ گروپ میچ ہوئے بغیر بھی کڈنی ٹرانسپلانٹ کی جا سکتی ہے یہاں بھرتی ہونے کے بعد بلڈ گروپ میچ نہ ہونے کے بعد بھی ماں کی ایک کڈنی ان کے شریر میں کامیابی کے ساتھ ٹرانسپلانٹ کی گئی سب دیکھے گھر والے سب جانچ آج کر آیا کوئی چیز کا ملا نہیں تو سب کا آدھر گروپ تھا تو ہماری بھی آدھر گروپ تھی تو ماں تا جی کا بھی آدھر گروپ تھا تو پھر جانچ آج ہوئی پھر اس کے بعد سترہ مہینہ ڈیالیسز کر آیا پھر اس کے بعد ماں تا جی تیار ہو گئے ماں تا جی کتنی تھی اب سب ٹھیک ہیں اب جانچ آج ہوئی سب نورمال ہے SGPGI میں آئے سنیل یادو کی بھی امیدیں اب بڑھ گئی ہیں دونوں کڈنی خراب ہونے کے بعد وہ ڈیالیسز کے بھروسے زندگی کاٹ رہے ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ کی بات آئی تو پریوار میں کسی کا بلڈ گروپ میچ نہیں ہوا اب ماں کڈنی دے رہی ہیں لیکن بلڈ گروپ میچ نہیں کر رہا ساری امید SGPGI کے ڈاکٹروں سے ہے ٹرانسپلانٹ میں کافی دکتیں آئیں کیونکہ ایک تو ہمارا میچ نہیں تھا کوئی ہمارے گھر میں سارے ادھر گروپ نکل گئے تو اس لئے کافی زیادہ پرسانیاں ہوئیں تو گروپ کے لئے ادھر ادھر لیکن پتا کیا گیا کسی ریلیٹیو سے بھی نہیں ہو پایا تو اس لئے ادھر میچ کے لئے یہاں پتا کیا گیا پیجی آئی میں تو یہاں پر یہ ہوا کہ میس میچ جو ہے ہو سکتا ہے آپ کا ادھر گروپ میں ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے تو اس کے بعد پھر ہماری ماتا جی نے جو ہے دینے کے لئے تیار تھی وہ پہلے سے ہی تو پھر ان کی پوری جانچے ہوئی پھر ہماری پوری جانچے ہوئی اس کے بعد پھر یہاں پہ آ کر کے پورا ٹرانسپلانٹ کا پروسس چال ہو گیا لخنو کے SGPGI میں ABO یعنی دوسرے بلڈ گروپ کی کڈنی کے ٹرانسپلانٹ کی سوویدھا ایسے بہت سے مریضوں کے لئے وردان بن کر آئی ہے انسٹیٹیوٹ میں یہ اتیادھونک سوویدھا نیفرالوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر آرکے شرما کی محنت کی بدولت آئی ڈاکٹر شرما کے مطابق ہر دس ویکتیوں میں سے ایک آج کل کڈنی کی بیماری کا شکار ہے ان میں سے کئی لوگوں کی کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے کی نوبت آ جاتی ہے لیکن سرکاری نیم قائدوں کے کارن کئی لوگوں کو بلڈ گروپ میچ نہ ہونے کے کارن پریوار کے اندر ہی کڈنی نہ ہی مل پاتی ہم نے دیکھا کہ پیشنٹس جو ہیں وہ فیملی میں ڈونرز کئی بار بلڈ گروپ ان کا میچ نہیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ بلڈ گروپ میچ نہ کرنے کے کارن وہ ڈونیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو ہم نے یہاں پر بلڈ گروپ میس میچ جس کو ای بی او میس میچ گروپ پرتی اوپن کہتے ہیں وہ بھی شروع کیا جس کی اب تک پچاس پیشنٹس سے زیادہ یہاں پہ ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں تو اس سے بھی پیشنٹس کو کافی ہیلپ ملی لیکن کڈنی ٹرانسپلانٹ کی یہ سوویدھا تب ہی دی جا سکتی تھی جب اسپتال میں ایک اتیادنک لیب ہو جہاں ہر طرح کی کروس ٹیسٹنگ ایک ہی جگہ ہو پائے لہٰذا ڈاکٹر شرما نے سب سے پہلے ایک وشوستر کی لیب اسپتال میں تیار کی ہمارے یہاں پر ہم نے جو ہمارا نیفرالوجی ویبھاگ ہے اس میں یہ ساری سوویدھا اپلبد یہیں پہ ہے اور یہ بھارت برش میں ایک پہلا ہی ایک ایسا سیٹ اپ ہے جہاں پہ گردہ ویبھاگ کے اندر شروع سے لے کر کے ٹرانسپلانٹ کے لیے جتنی بھی ٹیسٹنگ جو کی ایک دم مارڈن کٹنگ تکنالوجی جو کہیں بھی ویشو بھر ہوتی ہے وہ یہاں پہ اپلبد ہم نے کرائی ہے ای بیو مسمیجڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ کی پرکریہ تین ہفتے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے اس پرکریہ میں سب سے اہم ہوتا ہے پلازما فیرس جس میں خون کو ساپ کر نقصان پہنچانے والی انٹی باڈی کو نکال دیا جاتا ہے اس کے لئے اتیادھونک لیبریٹری اور خاص دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے سب سے گردہ ٹرانسپلانٹ کر دیتے اور دو ہفتے کے اندر گردہ شریر ایکسپٹ کر لیتا ہے اس پرکریہ کے بعد کچھ پیشنٹ 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 تب گردہ ریجیکٹ نہیں ہوتا یہ بڑی انٹریسٹنگ چیز شریر کی رچنہ ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا ویسے ہی کافی مہنگا ہوتا ہے اور ABO mismatched کڈنی ٹرانسپلانٹ تو اور بھی مہنگا دیش میں کچھ گنے چونے اسپتالوں میں یہ سوویدھا ہے SG پی جی آئی کے بعد دلی کے ایمز اور چنڈی گر پی جی آئی میں یہ سوویدھا شروع ہوئی ہے یہ سمیہ کچھ ہی گنے چونے سینٹرز ہیں جہاں پہ یہ ہو پا رہا ہے اس میں دو قرآن ہیں ایک تو جو اس کی ٹیکنیک ہے انٹی باڈی کو نکالنے کی اور اس کے بعد انٹی باڈی کی جو کتنی ماؤنٹ ہے اس کو میزر کرنے کے لیے وہ بہت کیف فلی کرنا پڑتا ہے اور ساتھ میں جو فلٹر کرنے کی ٹیکنیک ہے وہ کی جاتی ہے جو گورنمنٹ کے انسٹیوشن ہیں اس میں یہ ہمارا سینٹر پہلا سینٹر ہے یو پی میں تو پہلی بار یہاں پہ یہ شروع ہوا SGPGI میں اب تک 60 unmatched kidney transplant ہو چکے ہیں سامان نے kidney transplant kidney transplant ہو چکے ہیں kidney سے جڑے مریضوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے دیش میں اس سویدھا کے تیزی سے وستار کیے جانے کی ضرورت ہے ویسے بہتر یہ ہے کہ اچھے خانپان اور سوست لائف سٹائل کو اپنا کر kidney کو خراب ہونے سے بچائے جائے blood group mismatch kidney transplant kidney کے مریضوں کے لئے بردان ثابیت ہو رہا ہے اتنا ہی نہیں اس سرکار کو چاہیے ہر بڑے اسپتال میں اس طرح کی سویدھا اپلقد کرائیں جس اس روک سے گرس مریضوں کو نیا جیوان مل سکتے مانج کثتے س documentaries چاہیے چاہیے موسیقی موسیقی